نواز شیف صاحب کو پاسپورٹ جاری ہو گیا ہے وہ عمرے کے لئے سعودی عرب جا رہے ہیں بھائی سے ملنے بیٹی سے ملنے یا پاکستان آئیں گے اب دیکھئے میرا خیال ہے کہ کسی نے کسی سٹیج پہ تو پاکستان آنا پڑے گا اور وہ سٹیج الیکشنز تو نہیں ہوں گے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ پہلے تو اپنی کچھ تیاری کر کے آئیں گے کہ جو ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے جس قسم کی نائنصافی وہ سمجھتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اب بات یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو ضرور جس میں کوئی شک نہیں ہے مگر وہ اسی سٹیج پہ آئیں گے جب ان کا خیال ہے کہ یہ حکومت اب سٹیبل ہو گئی ہے اور یہ یہاں کوئی انتشار اور اس قسم کی چیز نہیں ہونے کو جا رہی اور الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے اور خان صاحب اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور اگر گربل کریں گے تو جلوں میں جائیں گے پھر میاں صاحب پھر آئیں گے ایسے نہیں آئیں گے کہ جناب میاں صاحب آ جاتے ہیں اگلے مینے اور صدح جیل سلے جاندے ہیں اور روزباد خان صاحب ٹختہ اُلڑ دنے ہیں ایسا حکومت دا اور پھر گربڑ ہو جاتی ہے اور پھر بیٹھ جائیں گے ایسے نہیں ہوگا نہ ہی ایسے ہونا چاہیے نہ ہی یہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پولٹکس is the art of possible انگریزی کا محاورہ ہے کہ وہ چیز جو ہو سکتی ہے وہ سیاست میں ہوتی ہے جو نہیں ہو سکتی ہے ممکنات کا کھیل ہے وہ نہیں ہوگی تو ابھی وہ password password ملا ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑے بہت سعودی ریبیا کا چکر لگایا ہے ابھی میں نے سنیا کہ مریم بھی ٹرائی کر رہی ہے کہ مجھے بھی password مل جائے مجھے بھی ایسیل سے ٹرائے جائے میں بھی اپنے والد کو ملا ہوں عمرہ بھی کر لوں اور محسن دعوت صاحب کا نام ایسیل سے کیوں نہیں نکالا جائے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے خیر ابھی تو مریم کا نام نکال دیا انہوں نے جی وہاں مگر ابھی وہ اجازت لینی پڑے گی نا عزازت سے تو بات ہی ہے کہ پاسورٹ ہاں پاسورٹ بھی لینا پڑے گا مریم کا پاسورٹ بھی اب محسن دعوت صاحب کا کیس اور مریم کا کیس میں کیا فرق ہے کیس انصاف کی بات نہیں کر رہا کیس کی بات کر رہا محسن دعوت صاحب کے خلاف کیس جو ہے وہ سنجیدہ کسی کے چارجز ہیں یہاں جو چارجز ہیں وہ کرپشن کے چارجز ہیں جو اسی نوٹ سیریس پروو بھی نہیں ہوئے وہاں جو ہے وہ ہر کسیم کی سیکشن لگا گیا اس کے اوپر اور اس کے اوپر بیل بیل تو مل گئی کیا ان کو ایسیل سے اٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں اٹھانا چاہیے محسن دعوت بھاگنے والا بھاندہ نہیں ہے وہ اصولی شخص ہے علی وزیر بھی اور محسن بھی یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ جا کے پاکستان چھوڑ کے اخوانستان میں بیٹھ جائیں گے اور آپ کے خلاف دہشت کردی کریں گے ان کی ایک تنظیم ہے یہ اصول پسند لوگ ہیں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں وہ اور بات ہے مگر یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے یہ یہی رہیں گے آپ اگر ان کو اجازت دیں گے باہر جانے کی تو یہ باہر جائیں گے آج بھی جائیں گے ملیں گے بھی لوگوں کو وہاں جا کے مگر پاکستان کے خلاف سازش نہیں کریں گے اپنی تنظیم کو بڑھانے کی ضرور کوشش کریں گے مگر پاکستان کے خلاف سازش نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ایشو نہیں ہے ان کو بھی پاسورٹ ملنے چاہیے ان کو بھی ای سی ایل سے اٹھانا چاہیے اور اگر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے اور جا کے بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیس تو پروو ہو گیا پھر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ مہبل وطن ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیوں نہیں ٹیسٹ کر لیتے جانے دیں اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ مہبل وطن نہیں ہے تو پروو ہو جائے گا اگر ان کی بات یہ ہے کہ ہم مہبل وطن ہیں تو واپس آ جائیں گے تو یہ اس میں کیا ہے اس میں مشکل ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سب کو پاسپورٹ ملنے چاہیے اور وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جائیں گے اور سیٹی صاحب نے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ ایک اچھی مثال سیٹ کی جا سکتی ہے شہباز شریف صاحب نے اپنے اس لسپ میں انہیں شامل تو کر لیا لیکن اس پر پاکستان تحریک انصاف ایک بر پھر تنقید کر رہی ہے اٹھنے والے اخراجات جو عمرے کے ذمینے اٹھیں گے اس پر بھی تنقید کی جاری ہے اور تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور وزیراعظم سے میں زمانت لینے والے وزراء کے خلاف وہ پیٹیشن فائل کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا